آج بہت سارے لوگ اسی بات میں گھل جے ہوئے ہیں کچھ کہتے ہیں وہ خدا ہے اور کچھ کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے مسیح لوگوں کا ایمان کلام پر ہے اور کلام جو بتاتا ہے وہ ہی ہمارے لئے سچ ہے اور کلام جگہ جگہ اپنے آپ کو سچ ثابت کرتا آ رہا ہے اور آج بہت سارے جب سینس ہم ایسی دیکھیں گے تو جب کلام کی ہر بات سچ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام یسم سی کے بارے میں بھی جو بتا رہا ہے وہ بھی سچ ہے پڑھیں گے پھر ایک بار ریپیٹ کر لیں گے یوں نہ کی انجیر اس کا ایک جائے اس کی ایک بارس جو سانتے ہیں ایک جی خدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا انگریش اچھے بھی پڑھ دے in the beginning was the word and the word was God was with God and the word was حالیلوی چار حوالے ہم نے پڑے کچھ سنساری گیانی لوگوں کا کہنا ہے نہیں انگریش میں کچھ اور لکھا ہے ہندی میں کچھ اور لکھا اردو میں کچھ اور لکھا آپ کی تو بائبل ہی ایک دوسرے کے ساتھ میل نہیں کھاتی تو ہم نے چار الگ الگ باشا میں پڑا ہے اور میرے خیال سے چاروں باشا میں جو میننگ ہے وہ ایک ہی ہے حالیلویہ آدھی میں شبد تھا شبد پرمیشور کے سنگ تھا اور شبد ہی پرمیشور تھا حالیلویہ ایک بات تو کلیر ہو جاتی ہے ہم نے اس بات کو پڑھ کرے کہ شروع میں شبد تھا اس پر ہم لوگوں نے بدھوار کو بڑے وستار سے بچار کیا تھا آدھی میں شبد تھا یعنی کہ ہر مجب ہر دھرم میں پرمیشور کی پہچان ایک ہی ہے کہ اس کا شبد سنا گیا حالیلویہ اور اس بات کو ہر مجب قبول کرتا ہے کہ پرمیشور کیا ہے شبد ہے اس کی کوئی شکل و صورت آج تک کسی نے بھی دیکھی وہ کیسا ہے کسی کو بھی پتا کسی کو پتا نہیں ہے لیکن اس کا شبد سنائی دیا کسی کو اس نے آگ میں درشن دیا کسی کو لائٹ میں درشن دیا اور کسی کو اس نے آواج دے کر اپنی بات کہی لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ شبد ہے یعنی کہ شروع میں پرمیشور کو نہیں دیکھا گیا لیکن ایک شبد ہے جو سنا گیا حالیلویہ اور وہ شبد عام انسانوں کی طرح شبد نہیں ہے وہ جب بولتا ہے تو وہ آواج ایسی نہیں جیسی ہم لوگوں کی ہے اس آواج میں ایک کشش ہے اس آواج میں گڑ گڑاہٹ ہے وہ آواج سن کر انسان دہل جاتا ہے اور ایسی جبردست آواج ہے کہ جن جن کے کانوں میں پہلی بار پڑی بچارے بہت پریشان ہو گئے اللہ گوڑا کر کئی تو بے ہوش ہو کر گر گئے اس آواج کو سہن کرنا بڑا مشکل ہے لکھا ہے جب وہ بولتا ہے پنجابی جو لکھا ہے ترتینوں کامبالا گے جاندہ کیا ہوتا جی درتی جو ہے وہ ہلنے یہ وہ شبد ہے تو ایک بات کلیر ہوگی کہ شروع میں کیا تھا شروع میں جب بائبل کی بات کو لکھا جاتا ہے تو یہاں پر ایک شبد آتا ہے کہ شروع میں پرنیشور نہیں پہلے کونسی جی جائے ہیں شروع میں شبد تھا یہی بچن جو تھا وہ پرنیشور کے ساتھ شروع میں بچن تھا بچن پرنیشور کے ساتھ تھا حلیلویہ یعنی کہ جو بچن کہا جاتا تھا وہ کسی کے وزود کے اندر تھا وہ کھالی شبد نہیں تھا اس شبد کو کہنے والا کوئی تھا کوئی شخصیت تھی جس کے مکھ سے وہ شبد نکلتا تھا لیکن مجبوری کی بات یہ ہے کہ وہ جس مکھ سے نکلتا تھا اس مکھ کو آج تک کبھی کسی نے دیکھا دیکھا نہیں لیکن شبد جروع سنا تو جب شبد سنائی دیتا ہے یہ بھی پتا چاہتا ہے کہ کوئی مایود ہے لیکن نظر آتا نظر نہیں آتا آدھی میں شبد تھا شبد پرنیشور کے سنگ تھا اور شبد ہی حلیلویہ کیسے کا پہلا شبد بولو سارے کیسے کا شبد اب پڑھیں گے یونہ کی انجیل اس کا ایک قدائے اس کی چودہ برس اور بچن دے داری ہوا ہاں جی پہلے کیا تھا ہم نے پڑھا شروع میں بچن تھا بچن پرنیشور کے ساتھ تھا بچن ہی پرنیشور تھا اور اب پڑھتے ہیں یہ بچن کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے پڑھیں گے جو آدھی میں بچن تھا جو پرنیشور کے سنگ تھا جو پرنیشور تھا وہ بچن جو سنا گیا وہی بچن دے داری ہوا ہالیلویہ ہون دسو جی جڑا دے داری ہوا کون سے بولو تھا نے 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 دسو نا پہلا بچن پڑھا تو پھر دسو آج بچن کی سکا پلا شبد کی سکا ہاں جی وہ جو آدھی میں بچن تھا نا چودہ ورس میں ہم پڑھتے ہیں وہ جو آدھی میں بچن تھا پرنیشور کو کسی نے نہیں دیکھا بچن کو سنا وہ بچن جسے پرنیشور کا بچن مانا جاتا تھا وہ بچن ہی جسم دارن کرتا ہے ہالیلویہ بچن کیا کرتا ہے جسم دارن کرتا ہے دے داری ہوتا ہے کلام مجسم ہوا ہالیلویہ تو جو کلام شروع میں سنا گیا وہ ایک جسم کو اکتیار کرتا ہے اب جو کلام ہے وہ ایک جسم لیتا ہے وہ جو جسم لیتا ہے اس کے اندر تو کلام ہے نا ہالیلویہ اب پہلے جب سنا گیا یہ وچن تو کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی ہالیلویہ یوہنہ نے اپنے خات میں بھی لکھا اور یہاں پر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ پرمیشور کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا سوائے اس کے وچن کو سننے کے اس کا شبد سنائی دیتا ہے کلام سنائی دیتا ہے لیکن نظر نہیں آتا لیکن اب وہ نظر آنے کے لیے اس جہان میں آتا ہے جو کبھی نہیں دیکھا گیا اب وہ دیکھے گا کسی صورت میں ہالیلویہ اور وہ صورت اختیار کرتا ہے انسان کی تو پچھلی بار ہم نے سمجھا تھا ایک بات کبھی گلتی نہیں کرنا یہ کبھی نہیں کہنا کہ پرمیشور مجسم ہوا خدا مجسم نہیں ہوا کلام مجسم ہوا ہالیلویہ جدی ہم کہیں گے کہ پرمیشور مجسم ہوا تو پوری تلیم جو ہے پرمیشور نہ کبھی مجسم ہوا اور نہ مجسم ہو سکتا ہالیلویہ لیکن کلام مجسم ہوا وچن دھیداری ہوا انگرہ اور سچائی سے پریپورن ہو کر ہمارے بیچ میں دیرہ کیا وہ جو وچن آگ سے سنا گیا نا وہ وچن ایک جسم کو لیتا ہے اور اس جہان میں ہمارے بیچ ہماری ہی جیسی شکل میں آکر ہمارے درمیان رہتا ہے یہ اچانک سے پلان نہیں بنتی ہوا ایک قدام ہی پرمیشور نو خیال آیا چھو دنیا جی کو امبر کے ہونے ہیں پرمیشور کا پوری کی پوری جو جو ہے نا وہ پورے پلان بنا کر کام کرتا ہے بینا پلان کے کچھ بھی کرتا اور سب کچھ پہلے سے اس کے اندر ہے جو کچھ اس نے پھان رکھا ہے اسے وہ پورا کر ہی رہے تو اچانک سے نہیں ہوتا بچن جو ہے اچانک ایک دام سے پلان پرمیشور کرتا چلو دنیا دنیا سیار کر کیون بندی روپ جی بھاگے ادن سے بتایا جاتا ہے وہ کوئی بھگوان اس طریقے سے کبھی نہیں آیا نہ دنیا کا گرنث اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ کوئی آنے والا ہو تو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کس طریقے سے آنے والا ہے جو ہم ناٹک بہرہ دیکھتے ہیں انہیں تو انہیں فلم آیا ہوتا ہے لیکن جو ان کے گرنث ہیں ان میں ایسی کوئی بھی بات پائی جاتی کہ کسی آدمی نے آنا ہے تو اس کے آنے سے ہزاروں سال پہلے سے جتنے بھی نبی آئے ہر ایک نبی سے پرمیشور نے کہلایا ایک آنے والا ہے ایک آنے والا ہے ایک آنے والا ہے وہ جو آنے والا تھا لہو اور ماس کی اچھا سے نہیں آتا اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے لہو اور ماس کے لچن اس کے اندر بھلکل بھی نہیں ہے یدی وہ لہو اور ماس کی اچھا سے آتا تو آدم کے پاپ کے کارن وہ بھی گنے گار کھہرت سیدھا آتا تو ہماری طرح اس کو بھی توبہ کرنی پڑتی ہے تو اس کو بھی پاکرو کے سہارے کی ضرورت بڑھتی آج بہت سارے لوگ اگیانتہ میں کہہ دیتے ہیں کہ یس مسی کو بھی پاکرو کی مدد کی ضرورت پڑی اور بہت سارے لوگوں میں پرسنٹ لوگ اس بات پر مہر لگا دیتے ہیں کہ یس مسی کو بھی اس جہان میں پاکرو کی ضرورت پڑی یدی ہم یہ بات کہیں نا کہ یس مسی کو پاکرو کے سہارے کی ضرورت پڑی تو ساری کی ساری تعلیم ختم ہو جاتی ہے وہ بشا ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یس کواری سے پیدا ہوا یس مسی کو پاکرو کے سہارے کی ضرورت کیونکہ وہ تو پاکرو کے وسیلے سے جہان میں آ رہا ہے یس مسی عام انسانوں کی طرح نہیں پھر کہتے باغے کا سمنی میں جب اس نے دعا کی تو ڈر گیا تھا جیس موت ملنے والی تھی اس موت کی وزہ سے ڈر گیا تھا اگر یس مسی باغے کا سمنی میں ڈر گیا تھا تو پھر ہم کو اسے پربو ماننے کی ضرورت نہیں ہے ہلیلوی اگر یس مسی ڈر گیا تھا نا موت کی وجہ سے تو پھر وہ ہمارا پربو نہیں ہے پھر ہم کو اس کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں پھر چرٹ میں آنے کی ضرورت ہے اس سے اچھا تو پھر ہم سٹیفن کو ماننے گے اگر یس مسی ڈر گیا تھا باغے کا سمنی میں تو یس مسی سے بڑا ہم استفان کو ماننے گے جو خدا کی گواہی دے رہا ہے لوگ پتھر مار رہے ہیں کو بیان کر رہا اگر یس مسی باغے گت سمنی میں ڈر گیا تھا تو پھر ہم یس مسی کی جگہ سنت پالوس کو ماننے گے جس نے اپنی گردن دی تھی اور کہا آپ کو کچھ بھی بھان دنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے میرے پروبو نے مجھے بتا دیا کہ مجھ کو کیسے مر نا ہے کل ہاری چلا میں اپنی گردن آگے کرتا ہوں ایسے بیٹھ گیا گردن پر کل ہاری چڑھائی جاتی ہے پچیس فٹ دور جاگر دیوار میں اس کا سری ٹکڑاتا ہے اور مر جاتا ہے تو پھر ہم یسو کو نہیں مانے گے کیونکہ انہوں نے موت کی پروہ نہیں کی تو اب جب اگیانی لوگ یہ کہتے بھاگے کا سسمری میں یسو مسی دعا کرتے پھر ڈر گیا تو اس کا مطلب یسو مسی تو انسانوں سے بھی گیا گجرا تو ایسی باتیں کیوں پھیلتی ہیں کیونکہ اس پاک کلام کا اس گہرائی سے اس کو سمجھتے نہیں ہے جیسی گہرائی میں اس کو لکھا گیا ہے ہلیلوی 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 وہ کلام جو مجسم ہوتا ہے وہ کلام خود خدا ہے ہلیلوی ہلیلوی وچن دیداری ہوا انگرہ اور سچائی سے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا ہمارے درمان رہا جی بلکل اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکنوٹے کا جلال کیسا جلال جی اب ایسی ورسے جب لوگوں کے سامنے آتی تھے وہ کیا کہتے یس مسی خدا نہیں خدا کا بیٹا ہے کیونکہ یہاں پر صاحب لکھا ہے جیسی پتہ کے اکلوتے کی مہم یہاں پر تلنا کی جا رہی ہے یس مسی کی کہ اس کا جلال کیسا ہے جیسے ایک بادشاہ کا اکلوتہ پتر ہو اور بادشاہ کے اکلوتے پتر کی جیسی شان ہوتی ہے وہ جو جسم دارن کر کے وہ جو کلام مجسم ہوتا زمین پر آتا ہے اس کی مہم بلکل ویسی ہے ہلیلویہ تو اب اگلا سوال ہے کہ جب یس مسی زمین پر آیا تو سورگ تو خالی ہو گیا نا پھر جدی پرمیشور آ گیا زمین پر ہاں جی بولو جی سورگ کو چلانے والا پھر کون رہا سورگ میں وہ تھا کہ نہیں ہاں جی تھا کہ نہیں تھا ہاں جی تھا تو پھر جی وہ پرمیشور ہو کر سورگ میں تھا تو جمین پر پرمیشور تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پرمیشور دو یعنی کہ جو آیا نا اس کے بارے میں اب وہ بھی بتا رہا ہے جب انجیل کو لکھ رہا لکھنے والا یونہ بھی بتا رہا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے انسان جو اچانک سے آتا ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں بوش وقت آؤ نے بولا تھا جس کے بارے میں نبیوں کون ہے اب وہ جسمانی طریقے سے بتا رہے کہ وہ کون ہے یوسف کا پتر یسو ناصری کیوں اس کو یوسف کا پتر کہا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل میں سبھی لوگ یہی جانتے تھے کہ وہ مریم اور یوسف کا پتر ہے لیکن یہ مریم اور یوسف کا پتر ہوتا تو مریم اور یوسف کے باقی پتروں نے ویسا کچھ نہیں کر دکھایا جو یہ کر رہا ہے مریم کے باقی پتروں میں اور اس میں زمین اسمان کا فرق نجر آتا ہے یہ مریم کے باقی پتروں کی طرح یہ ویسا نہیں ہے یہ علاقہ ہے مریم کے پتروں کی طرح کو اپنے گھر میں لے آتا ہے اب انسانی تلیم کے مطابق پورا اسرائیل ان کو یوسف اور مریم کا پتر کر کے جانتا ہے اور وہی بات یہ دہرا رہا ہے وہ یوسف کا پتر یسو ناصری ہے نیتنیل نے اس سے کہا یا کوئی اچھی وستو بھی ناصری سے نکل سکتی کتنا گیانوال مددہ ہے سارے اسرائیل دے پتا ہے کتھے چنگی ہیں جی جاؤ دیا دے کتھے تو اس کو یہ پکتا پتا ہے کہ ناصری سے کوئی اچھی وستو نکل سکتی تو اسی بات کو دور آتا ہے کہ ایک اتنا ہو سکتا ایک اوی possible یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناصری سے بھی کوئی اچھی تو 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 مسیح کی بات کر رہا ہے ناصری کوئی اچھی چیز نکل نہیں سکتی تو مسیح وہاں سے نکل کر آئے آگے پڑھیں گے جی پھر پر اسی تے پتا لالیا جی تین کوئی ملاقات نہیں ہو نا یسو مسیح کو یہ جانتا ہے اتنی کہتا ہے یسو نہیں جانتا ہوں نیتھینیل یسو کے بارے میں نہیں جانتا لیکن خدا اسے آدھ سے جانتا ہے زمین کی نیو رکھنے سے پہلے خدا اس نیتھینیل کو جانتا ہے اسے پتا ہے کہ نیتھین نام کے بندے کو میں اس جہان میں لے کر آؤں گا جو میرا شش بنے گا جو میرا شگردوں میں شامل ہوگا جو میرے کلام کو فالو کرے گا تو اب نیتھینیل کی بات جب آتی ہے تو نیتھینیل کو اپنی اور آتے دیکھ کر پربو یسو سی اسے کہتا ہے دیکھو سچا اسرائیل ہاں جی کتے دا پھلا بندہ ہیں یعنی کہ اس میں کوئی والشال ہے اسی لئے اس نے کلینی بات کر دی کہ ناصر سے کوئی اچھی چیز نکلتی اتنا گیان بھی رکھتا ہے یہ سچا سچا بلکل جس میں کوئی والشال اور یاسم سی نے اس کو بتایا جب وہ ایک دم سے گبر آگیا یار میں تو کبھی اس کو ملا تھا کہ نہیں اس کو میرے بارے میں کیسے پتا ہے آگے پڑھیں گے کہ یاسم سی پرمیشور کیوں ہے یہ سچ مجھے اس میں کوئی کپٹ نہیں چکر جی جانتا ہے تو مجھے کیسے جانتا ہے یاسم سی دست لگا میں مہتنو کدھا جانتا ہاں جی یاسم نے اسے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا اس تو پہلے کہ فلپس تیرے آ کے ملے جب دو انجیر کے پیر کے سلے تھا کتھے بیٹھا سلے آپ سمجھ آئی نا خدا زمین پر بھی ہے خدا سور کے سیاسن پر بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے خدا کی شخصیت کا تین حصوں میں جب ہم لوگ ورنر کرتے ہیں تو ایک حصہ کیا ہے وہ ہر جگہ موجود رہنے والا خدا ہے حلیلویہ اس کی آنکھ پتال کی گہرائیوں تک دیکھتی ہے اور اکاش کی اچائیوں تک دیکھتی ہے کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں سے شپی ہوئی اور اب یس مسیح اپنے پرمیشور ہونے کی مہر لگاتا ہے فلپس تُس ملے اس سے پہلے جب اندھیر کے درگت کے نیچے بیٹھا تھا میری آنکھیں تجھے دیکھ رہی یہ کھو بھی کس میں ہو سکتی ہے یہ کھو بھی صرف پرمیشور میں ہو سکتی انسان میں ہو سکتی نہیں ہے تو یہاں پر کلیر ہوگی ایک بات تو جو کلام مجسم ہوا وہ خدا کی شخصیت کو کس کس طرح سے بیان کرتا ہے وہ چنیدہ لوگ ہی اسے سمجھ سکے جو چنے ہوئے ہیں وہ سمجھ پائیں گے دوسروں کے لئے یہ کھوکر کا کارن ہے دوسرے یہ ہی سمجھ نہیں وہ تو خود اپنے موہ سے کہہ رہا ہے میں منوشی کا پتر ہوں وہ خود کہہ رہا ہے کہ موسی نے جس کے بارے میں کہا اور ایک بات اور کلیر ہوگی ہماری ہم نے پڑھ لیا تھا بچن دے داری ہوا اور ہمارے بیچ آ کر رہا یہ اچانک نہیں رہا پرمیشور کی شروع سے تمنہ چلی آ رہی ہے پوچ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں پرمیشور نے اسرائیلیوں سے کہا موسی سے کہا اسرائیلیوں کو بول میرے لیے ایک تنبو سجائیں ایک ڈیرہ بنائیں تاں کہ میں ان کے بیچ میں آ کر رہ سکھوں انہوں نے حکم کے مطابق بنایا اور انت میں جب مکمل ہوا تو لکھا اس تنبو پر پر پرمیشور کا زلال آ کر ٹھہر گیا شروع سے پرمیشور اپنے ہچھا کو جہر کر رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہنے والا ہے سلیمان کے مندر کے بارے میں دیکھتے ہیں جب وہ مکمل ہوا پرمیشور کا جلال اس مندر پر آ کر ٹھہر گیا اور اس نے انونس کیا اس مندر کی طرف جو بھی مو کر دعا کرے گا آنکھیں اٹھا کر دعا کرے گا میں سورک سے اس کی دعا کو سن کر اس کا جواب جلال تو مندر پر ٹھہرا ہوا تو جواب کہاں سے آئے گا اس کا مطلب جلال مندر پر پرمیشور کی کرنوں میں بھر نکلتی ہے جی سورج میں آگ سورج میں سے نکلنے والی کرنے بھی آگ کو ہی لے کر آتی ہے اسی طرح وہ پتا میں سے نکل کر آتا ہے وہ سارے کا سارا پتا ہی ہے پتا کی ساری خوبیاں اس میں میود ہے اسی لیے وہ جب بات کرتا پورے ادھکار کے ساتھ رو پٹ رہے جی مر گئی لو کی رو پٹ رہے سی پھر رہے سی وہ پر جا کر بولتا ہے رول آنا پاؤ اے میں چلاو نا او کڑی مری نگی بھلکی کی ہے حکیموں نے انونس کر دیا سب چیک چک کر کہ وہ کیا ہوئی ہے سیاپ کر دے بھی کن نکل گیا ہے اور کئی لوگ سوچ بڑی سنی ہے لگ کہتے بڑا قدرت کام کر دی ہے ایک کہ رہا آپ جہان کے لوگوں کے لیے وہ مری ہوئی ہے لیکن زندگی دینے وی خدا کے لیے وہ زندہ جس نجس اس کو دیکھ رہا ہے اس کے مطابق وہ زندہ ہی ہے اس لیے وہ اندر جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پگڑتا ہے جیسے اس کا ہاتھ پگڑتا ہے وہ بیٹی اس ہی وقت اٹھ کر بیٹ جاتی ہے کلام میں لکھا ہے زندگی دینے کا اور زندگی ہوا لاجر اور لوگ پتھر کو ہٹا دیتے ہیں وہاں پر لاجر کا زندہ ہونا یس سم سی کے پرمیشر ہونے کو دکھاتا ہے جیسے ہی یس سم سی آواز دیتا ہے لاجر باہر آجا یس سی یہ نہیں کہتا کہ لاجر قبر سے باہر آجا یس سی کہتا لاجر باہر آجا اب ان کے لئے سی لاجر کی اس پڑی ہوئی رو کو دیکھ رہا ہے اور اس رو کو بلاتا ہے آ اور اس میں سما اور باہر آجا اور رو کتنی سپیڈ سے اس کے اندر پرویش کرتی ہے اور جیسے ہی پرویش اس کے اندر کرتی ہے اس بیچارے کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنے کفن کو کفن کو کھولنے کی لگائی ہوئی ہے ایک اینے نہیں چھوڑی دیت کفن دو سرم نہیں یار آتے آبی لوگ پتہ تے لگے کبر سے باہر آنا کس کام ہے یسو گناہ کی دلدل سے باہر آنا کس کام ہے یسو مسی کا جب کو گناہ کی دلدل سے باہر آجائے گا اس کو سنبھالنا کن کا کام ہے سیو کون کا حلیلویہ تو سیو کو سنبھالنے کی بجائے صرف ان کی جیب کی طرف دیتے کہ مارش کتنا آسکتا ہے اس سے زیادہ ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے انہوں نے ان کے کفن کو کھول دیا یہ وہ پھر وہ اس کے خلاف یوجنائے بناتے ہیں اور وہ یوجنائے اسی لئے بنتی کیونکہ لکھتوں میں پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے کیا ہونے والا ہلیلویہ پڑھا گئے یونہ ایک پندرہ یہ خود نہیں کہتا کہ میں پرمیشور ہوں اس کے بارے میں ایک ایسا شخص آتا ہے جسے بائبل کا ہیرو بولا جاتا ہے وہ ہیرو جس کے بارے میں یاسم سی نے خود کہا جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یونہ بقت اسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے وہ جس کے بارے میں یہ کلام گواہی دیتا ہے وہ بندہ اب یاسم سی کے اوپر کس طرح سے گواہی دیتا ہے یہ وہی ہے جس کا یعنی کہ چار سو سال بعد یہ ہودیوں کو نبی ملتا ہے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں یہ سوچتے تھے کہ ہمارا خدا ہم سے نراج ہو چکا ہے اب وہ ہم کو بوش وقت دیتا دیتا چار سال بعد خدا ان کے صبر کا امتحان لے اس کے بعد ان کو نبی دیتا ہے اور اس نبی کے آنے کی ان کے اندر اتنی خوشی ہوتی ہے پورا اس رائل اس یوہنہ سے بخت سمہ جنگل میں لینے کے لئے آتا ہے پہلے ہیکل میں بھی جانے کے لئے ان کے پاس سمینی ہوتا تھا اب یہ جنگل میں آ رہے ہے اس لئے کہ خدا نے پھر ہمارے ساتھ رستہ بنا لیا ہے یہ یوہنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے وچار کیا کہیں وہ مسیحہ جس کے بارے میں سب کچھ لکھا گیا تھا کہیں یہ وہی تو نہیں اگر تو یہ وہی ہے تو جو راجی اس نے آ کر ستھاپت کرنا تھا وہ راجی ستھاپت ہوا کیوں نہیں اب ان کے اندر ایک وچار چل رہا ہے اور یاسم سی ان کے وچار کو جان کر اب ڈکلیئر کنا چاہتا کہ کہ مجھ کو مسیح آنا سمجھ لینا یہ بھی بندہ دنیا کے طریقے سے نہیں آتا یہ بھی علاقے طریقے پیدا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں جب لوگ سو ہوتے کہ یہ مسیح ہوگا یہ ڈکلیئر کر رہا ہے میں مسیح نہیں ایک تو یہ ڈکلیئر کرتا ہے دوسرا یہ بتاتا مسیح اصل میں ہنیلویا اور بہت سارے لوگوں کو یہ پتا تھا دونوں کی پیدائش کے بارے میں بھی تو جب یہ کہ رہا ہوگا کہ وہ مجھ سے پہلے ہیں تو کافی لوگوں کے کہان کھڑے ہوئے ہوں کہ یہ مجھ سے پہلے ہم تو جانتے ہیں کہ پہلے نہ پیدا ہوا بعد میں مسیح پیدا تو مجھ سے پہلے تھا اگلی ورث میں کلیر کرتے ہیں پہلے پڑھیں گے عبرانیوں کا خط ایک سے لے کر تین تک یہ ورث اپنے ہزاروں بار پڑھی ہوگی لیکن کبھی ویچار رہنے کیا ہوگا اب خدا ود خدا اپنے دات پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے پڑھ گی پرمیشور نے باپ دادوں سے تھوڑا تھوڑا کنہ کنہ بلا پہلے نبیوں کے ساتھ کیسے بات کی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے بات سے بوش وقت دوارہ بات تھوڑا تھوڑا کر کے تی الگ الگ تری حلیلوی کتا کتی پلا پہلا جننی کے انسان سمجھ سی اس کے مطابق وہ تھوڑا تھوڑا کر اور الگ الگ تری س جتنا وہ سمجھ سکے اس ہی مطابق وہ اپنے ہمارے ساتھ پتر دے رہی ہاں جی دوارہ گال کی تی بلا پہلے الگ الگ تری سے تھوڑا تھوڑا کر کے دنوں میں پتر کے دوارہ ہم سے بات کی ہاں جی جنو بلا جس کے دوارہ بات کر آیا نا اس سے ہر شیئے کا مالک بنایا کوئی بھی چیز اس کے وش کے باہر جیسے پرمیشور کے ہر چیز وش میں ہے ویسے ہی ہر چیز اس کے بھی وش میں اسی لئے ادھکار سے کہتا ہے اے لاجر باہر آجا اور لاجر باہر آجاتا ہے ہاں جی پڑھا گئی سب سے پہلے اس کو ہر چیز پر وارث بنایا اور جو کچھ بھی پیدا کیا وہ اسی کے وسیلے سے پیدا کیا ہلیلویہ اب پھر دوارہ یونہ کی انجیل میں چلے جاتے یونہ کی جیل میں کیا گیتا ہے شروع میں وچن تھا وچن پرمیشور کے ساتھ تھا وچن ہی دنیا میں آیا جو پربو یسو تھا اسی کے دوارہ پوری کائنات کو پیدا کیا گیا کہتے دوارہ کہتے دوارہ جی پڑھو دو تین مستق یہ آدھی میں پرمیشور کے ساتھ تھا سب کچھ کہتے دوارہ یعنی کہ جو کچھ بھی دکھنے میں آتا ہے اس کو پرمیشور اتفت نہیں کرتا بلکہ اسی کے دوارہ یعنی کہ اپنے شبد کے جو شبد اس کے موں سے دکھتا ہے جو شبد کہتا ہے وہ ہوتا جاتا ہے اور یہ شبد جس کے دوارہ سب کچھ پیدا کرتا ہے آگے کیا گیا ہلیلویہ اسی کے دوارہ کیا گیا اور یعنی کہ جو کچھ بھی پیدا کیا گیا وہ کس کے لئے پیدا کیا گیا پرمیشور نے اپنے لئے نہیں کس کے لئے یسو مسی کے لئے جس کے لئے سب کچھ پیدا کیا جب وہ سب کچھ مکمل کر دے گا جب وہ سب کچھ باپ چاہتا تھا کہ وہ پورا ہو یعنی کہ نزاد کے کام کو جب وہ مکمل کر دے گا وہ شبد جو کہتا ہے میں باپ میں سے نکل کر آیا ہوں کہہ دے بچوں وہ جو باپ میں سے نکل کر آیا وہ جو باپ کا شبد تھا وہ شبد جب سب کچھ مکمل کر دے گا لکھا شبد پھر باپ میں چلا جائے گا تو جب وہ واپس باپ میں چلا جائے گا تو کون ہوگا جی ساڑھے کو تکنی کو سائنٹیسٹ ہوں لیکن وہ کہتا ہے وہ پرمیشور کا مکس اس ہی میں سے نکل کر آیا ہوں اور سب کچھ مکمل کر دے گا تو پھر وہ اپنے باپ کے اندر چلا جائے جس کا شبد تھا اسی کے اندر چلا جائے گا پھر باپ اور بیٹا الگ نہیں پھر باپ ہی باپ نظر آئے اس لئے کبھی اس بھرم مطل ہو کہ وہ پرمیشور کی آواز ہے اگر میں نہیں ہوں گا تو میری آواز بھی نہیں ہو گی میں ہوں تو میری آواز تو آواز میری ہی ہے تو آواز کو مجھ سے الگ کر دیکھ سکتے جس کا آواز ہے وہ اسی کا ہے تو وہ ہی آتا ہے جہان میں پڑھا کی منتر صاحب کی آواز تیز دا پرتی بندو آتے آواز دا جات آواز دا نقش ہو کے ایک منو پہ جی تاریخ پنجابی جی کری بھائی پڑھو پنجابی نقش اواز دی تیز پرت بھم آتے اواز دی جاد نقش ہو کے اپنے اپنے سامرخ دے بچان نقش پنجابی جی پڑھنا جو پڑھ دا سی پڑھو برانی اواز اپنے ایک دائے اواز دو تین بس سک ای ای سمجھ نی سی لوگ سمجھ کوئی کہتا پتر ہے کوئی کہتا نہیں وہ منوک ہے کوئی کہتا نہیں وہ پرمیشور ہے تو جد ہم کہتے کہ پرمیشور ہے تو جب کوئی سامنے والا بات کرے تو پھر اس کا جواب بھی جواب بھی ہونا جائیے نا کہ وہ اگر خود پرمیشور ہے تو کیسے ہے ہم پڑھانگی جی تیجدہ کیا پلا کیا پلا ہندی اس کی مہمہ کا کیا ہے جی کی مہمہ پلا یعنی کہ ہے ہم کی سمجھا ہونے لئے سمجھا کہ ہم سمجھانے اس لئے سمجھانے لئے لئے جی ہم لئے لئے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ یسو مسیح ہے جو بدن ہے ہلیلویہ یسو مسیح بکتسمہ لیتا ہے پاک روح اس پر ادھر کر آتا ہے لوگ کہتے ہیں ٹرنٹی کو ہم نہیں مانتے اب ٹرنٹی کے ویشے میں آپ لوگ سمجھنا یہ ہے یسو جو جردن ندی میں بکتسمہ لینے کے لیے جاتا ہے کون مسیح ہے اس کے لیے پہلے سے پیشنگ ہوئی ہے جو اسرائیل میں جب تو بکتسمہ دینا شروع کرے گا تیرے پاس ایک بکتسمہ لینے کے لیے آئے گا وہی مسیح ہوگا اور اس کی نشانی تیرے لیے یہ ہوگی کہ تو اس پر پاک روح کو ٹھہر تے ہوئے دیکھے گا ہلیلویہ پاک روح اس ہے تو وہ دیکھتا ہے اور گواہی دیتا ہے اس کے اوپر بھی بڑا خطرناک پرکاشن ہے آنے والے دنوں میں سیکھیں گے لوگ کہتے ہیں کبوتر کی نائی تو اس کے اوپر بھی لوگوں کی الاغ الاغ ڈاکٹرین ہیں لیکن آنے والے سمجھ میں ہم اس پر بھی گھوڑ دیں گے ابھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں یہ یسو کا بدن ہے جو بکتسمہ لینے کے لیے جاتا ہے لکھت کے مطابق جب بکتسمہ لے کر پانی سے باہر نکلتا ہے تو وہ جلال پاک روح کا جو ہے اس پر اوپر نظر آتا ہے ہلیلویہ پاک روح اس پر الاغ سے اترتا نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا کیوں نہیں اترتا لکھا مریم کو بولا تھا پاک روح تجھ پر سایا کرے گا اور تو پاک روح اس کے وسیلہ سے گربتی ہوگی ہلیلویہ اب اس یسو پر الاغ سے کوئی پاک روح اترنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ پاک روح آپ ہی ہے ہلیلویہ ہلیلویہ تو باڈی جاتی ہے پانی میں اور پاک روح کا زلال اس پر یہنہ کو دکھایا جاتا ہے اور یہنہ پھر اس کے لیے گواہی دیتا ہے جس کے وشے میں مجھ کو بیجا گیا تھا جس پر میں نے گواہی دینی تھی یہی ہے وہ جو آنے والا مسیح ہے ہلیلویہ تو اب یہ باڈی کو سمجھے گے یسو اور اس کو سمجھے گے پاک روح اور یہ ہے ساکشات پرمیشور ہلیلویہ اب اس پرمیشور کی خوبی کیا ہے یہ پرمیشور یہ تینوں روپ اپنے دکھاو سکتا ہے تین نہیں ہے ہلیلویہ تری ایک پرمیشور کی خاصیت کیا ہے تین نہیں ہے تین پرمیشور نہیں پرمیشور ایک ہے جیسے ہم ایک ہیں ویسے ہی پرمیشور بھی ایک ہے ہم میں بھی باڈی ہے سول ہے سپیٹ ہے پرمیشور میں بھی یہ سب کچھ ہے ہلیلویہ لیکن اس کی بوڈی ہماری جیسی بوڈی نہیں ہے اس کے کان ہمارے جیسے کان نہیں ہے نا اس کا مو ہمارے جیسا مو ہے نا اس کے ہاتھ ہمارے جیسے کئی لوگ سوچنے تھے لائک نیس ویمیج بنایا تھا تو شاید وہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے لکھا ہے تم اس کو کسی کے ساتھ اس کی تلنا کر سکتے کان ہے اس کے سنتے بھی ہیں لیکن ہماری طرح ہاتھ ہیں شوٹے ہیں لیکن ہماری طرح وہ الگ ہے اور وہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں جب ملتے ہیں تو ایک آدم بنتا ہے آدم کی بوڈی پرمیشور نے بڑے ہی پیار کے ساتھ بنا دی جب بوڈی کو مکمل کیا ہوگا پرمیشور سے دیکھ رہا ہوگا نا بوڈی میں کوئی حل چل ہے ہاں جی کوشش نہیں ساری نسین اسے بنا دی ہیں ہاتھ ہوت سارا یہ تاہی ہے کھڑی گھڑی ہے گھڑی بنا دی ساری complete اوہ ہے گیا گیس دینا چلن والی ہے اور جنی دیر تک پٹرول ویچ نہیں جاؤ گا جنی ہماری چلوں گی جی ہاں جی گاڑی ہے سب کچھ مکمل ہے لیکن اس کے چلنے کی جو ویدی ہے نا جتنی دیر وہ تیل اس کے اندر ہی جائے گا گاڑی چلے گی نہیں تو اب یہ مٹی کا بنایا ہوا پڑا ہوا ہے پرمیشور سے دیکھتا ہے کہ یہ مکمل ہو گیا ہے لیکن ہلچل کوئی بھی ہلچل کوئی نہیں تو وہ پرمیشور جب بناتا ہے تو کہتا ہے کہ آؤ ہم آدم کو اپنی لائکنیس اور اپنی شوی پر بنائیں ہلیلویہ اور وہ لائکنیس اور ایمج پر بنانے کا وہ فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی ہے نا اب پیتا جب اس کو بناتا ہے تو تینوں چیزیں اس کے اندر مکمل کرتا ہے ہلیلویہ باڈی پرمیشور کے پاس ہے لیکن ایسی نہیں ہے ہلیلویہ اس کے بارے میں لیکھا وہ آتما ہے لیکن وہ جو آتما ہے اس کے بھی تو کوئی نہ کوئی شیو تو ہوگی نا لیکن اس کو کوئی بتا سکتا اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا تو اس کو بناتا ہے پرمیشور تو بناتے وقت سسٹم کو دیکھنا ہے کہ یدی اس کو تین بھاگ میں پرمیشور رکھ کر سرج تا ہے جب بناتا ہے تو پرمیشور جو ہے وہ باپ بیٹا پاک روح کے روپ میں کیسے نہیں ہو سکتا ہلیلویہ جدی ہم ایک ہو کر تین ہیں تُسی منوں کو بھی اقبال تو اڈا نہا ہے جی اقبال نہ باڈی نہ دیتا گیا پہچان دے لہی میری جاندہ تھی یہ نہ اقبال نہیں نا ہاں جی نہ میری آتما کا نام اقبال ہے لیکن تینوں کا مشرن جب ہوتا ہے تب ہی یہ گتی شیر ہیں تو یہ بھی کہنا کہ جب بیٹا جمین پر تھا تو بیٹا جمین پر تھا باپ سمال میں تھا جب بیٹا جمین پر ہے تو باپ بیٹا پاگرو تینوں ہی جمین پر ہیں ہلیلویہ کام تینوں ہی کر رہے ہیں ایک ایک کر کے نہیں وشوڑا ہونا تھا نا اس وشوڑے کو یہ سمسی سہن نہیں کر سکتا اس لئے کہتا ہے باپ یدی ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے گا میں اس جدائی کو برداشت کر سکتا پرنتو پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری اچھا تیری اچھا پوری ہو تو آپ سمجھ گئے نا میری بات کو کہ پرمیشن ہے اور جب وہ ایک بانتا تھا کیسے بانتا ہے یہ بھی اس کے اندر سمائے گا یہ بھی اس کے اندر سمائے گا تو بال میں کون نجرائے گا بولو سارے کون نجراؤ گا جی پھر تینے نجراؤ گے کہ ایک کا ہوگا ہاں جی اسی طرح وہ جب اپنی سامرث کو دکھاتا ہے نا تو وہ اسی طریقے سے اس سامرث کو پیش کرتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس اتنی اکل اور سمجھ نہیں ہے اس لئے ہم اس کو گہرائی سے سمجھتے سمجھتے نہیں ہیں تو اب یہ سمسیح کے بارے میں کلاب بتاتا ہے وہ ہندی جو پڑے دو برس جلدی شسر عبرانیوں ایک دو برس سمجھا گئے ہم سے پتر کے دوارہ باتیں کی جسے اس نے ساری وصفوں کا وارش تہرائیا اور اسی کے دوارہ اس نے ساری سوشتی کی میں اس کی مہمہ مہمہ کی پرکاش اب مانے گے کہ یہ یسیمسی کی بارڈی ہے یہ پرمیشور کی مہمہ کا کیا ہے پرکاش یسیمسی پرمیشور کی مہمہ کا کیا ہے پرکاش پرکاش ہے اس کا پرتیبھم دو جی شبزہ جیسے کہہ دے بھی یسیمسی پرمیشور دی بارڈی سانو بھی کیا گیا کلیشیا تُسیمسی دا کیا بدن اوہ سے تنا یسیمسی کی دا بدنیا پرمیشور دا بدنیا پوری دا پورا پرمیشور دے اندر ہے اس سر کے جو خدا دا دا سیس پترین نو لکھتا آیا تک آتما ہوتے زاہر کاردہ یسیمسی دی شکسی ہے تنو کھول کے بیان کرو تاہاں کہ لوکان دے ویچے جڑے پرمیشور دے پرمیشور دے اوہ کیا کیونکہ لکھا کہ ساری لکھتا پرمیشور دے آتما تو مکمل کریں اس بات دعا کر دیں اس کی رہما کا پرکاش اور اس کے تتو کی شاب ہے اوہ کیا پرمیشور دے کیا پرا دے شاب ہے پنجابی پڑھو جی اوہ دی جاعت دا نکشور دے اوہ دی جاعت دا کیا پرمیشور دے نکشور دویج بہر یا ہاں جی پڑھ لیں پڑھ لیں وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے کہتے ہیں نصمال دے بھلا اپنی قدرت کے کلام کے ساتھ سنبھالتا ہے یسو مسیح اس کی جات کا نقش ہے ہنیلویہ جات کا نقش ہونے کا مطلب کیا ہے جب ایک گھر بناتے ہیں تو اس کا ایک نقشہ بنایا جاتا ہے ہنیلویہ نقشہ گھر نہیں ہوتا لیکن نقشے میں سب کچھ بنا دیا جاتا ہے کہاں کہاں پر کون کون سی چیز ہونی ہے تو یسو مسیح کے پانے میں کیا لکھا ہے پرمیشورت کی جات کا کیا ہے نقش ہے ہنیلویہ سو آخیر کرتے ہیں آگے پھر اگلے ہفتے میں سکھیں گے تو یہ سنڈے کو کریں گے بدھوار کو اور پر سبجیکٹ شروع کریں گے آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی تک یسو کی شخصیت کو نہیں سمجھ پائے لیکن ہم لوگ یسو مسیح کی آمند کے کتنا نزدیک پہنچے ہیں میں پڑھ کر سناؤں گا ساتھ ساتھ میں جو پجابی جانتے ہیں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں بار میں مہینے کی چوبیس تریق دوہجار سونہ کو اسرائیل میں ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں اسرائیل کے پچیس پرمکھ ربی کہلائے جانے والے پروہت شامل ہوئے اور اس پریس کانفرنس میں دنیا کے مشہور میڈیا والے شامل ہوئے جیسے کہ بی بی سی لنڈن والے اور الززیرہ جو مسلمانوں کا فیمس چینل ہے وہ لوگ اس میں شامل ہوئے جس میں پروہتوں نے کہا کہ اسرائیل میں یہودی لوگوں کے اندر ایک نیا آتمک پریبارتن آ رہا ہے ربی کہہ رہے ہیں جی یہودی لوگوں کے اندر ایک روحانی چینج آ رہا ہے کیونکہ آج اسرائیلی لوگ یشو ناصری کو اپنے مسیحہ کے روپ میں جان رہے ہیں کون کہہ رہے جی پڑا یہ اگر آپ یوں ہی اس کو پڑھیں گے تو نکل جائیں گے یا سنیں گے تو پھر آپ کو فیدہ ہونے والا نہیں ہے یہ یسو مسیح کا انتظار کرنے والوں کے لیے ایک چتاب نے اور ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو نشانیاں دی تھی نا وہ پوری ہونے جا رہے ہیں حالیلویہ تو آپ لوگ کوشش کیا کرو کہ اسرائیل کی شوٹی سے شوٹی گتی ودی پر دھیان رکھا کرو جو انگلیش جانتے ہیں خاص کر کے وہ تو ان چینلوں کو کیونکہ ابھی سب کچھ جو ہے نا وہی سے ہر چیز کا نشان ملے گا کیونکہ سب کچھ خدا نے وہی پر ٹھہرا رکھا مسیح کے آنے کے نشان بھی وہی سے نکلنے شروع ہوں گے اور ان نشانوں میں یہ پریس کانفرنس ایک بہت زیادہ مہتب رکھتی ہے یودھی لوگوں کے اندر ایک نیا آتمک پریورتن آ رہا ہے کیونکہ آج اسرائیلی لوگ یشو ناصری کو اپنے مسیح کے روپ میں جان رہے ہیں کی کہا رہے جی پلا جنہوں نے سلیب دیا تھا وہ یشو مسیح کو اپنے مسیح کے روپ میں جان رہے ہیں یہ نئی پیڑی لکھا نا جبور بھی بنے ایک نئی پیڑی آوگی نئی پیڑی کی شروعات تو انیس سو ہر تالی میں ہو چکی تھی اس نئی پیڑی کے انت میں اب پرمیشور اپنی بات کو کھول رہا ہے تو کیا لکھا ہے کہ مسیح کے روپ میں جان رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں اور ربی کا کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک چنتہ کا وشے ہے کیا کہتے ہیں بلا ساٹھے لیے کیا بلا ہے چنتہ کا وشے کیوں ہے کیونکہ وہ تو مانتے ہیں کہ مسیح نے آنا ہے لیکن اب ان کے جو نئے پیڑی اٹھی ہیں انہوں نے ان گرنطوں کو پڑھنا شروع کیا پہلے ربیوں نے پبندی لارکھی تھی کہ ربی ہی پڑھیں گے اور وہی آپ کو بتائیں گے جو اصلی باتیں ہیں موسیٰ کا گرنطوں سبھی کے پاس ہیں لیکن باقی کتابیں جو تھی ان کو پڑھنے کی اجازتیں اجازتیں ربی پڑھتے تھے ربی بتاتے تھے تو اب ربی جو بتائیں ہم کو تو وہی سمجھیں گے میں ایک سکھ بھائی سے بات کر رہا تھا گرو مکھی میں لکھا گرو گرنط صاحب اور اب کتابات کی بتاتے ہیں تو سامنے والوں پر تو گرو مکھی آتی نہیں تو وہ تو جو بھی اس کی بیاکیا کر کے بتائیں گے سامنے والا کہے گا ٹھیک ہے جی ان کو تو پتہ نہیں تو اب جان تو اس کو دوسری باشا میں بھی لے کر آؤ نا تاکہ ہر سکھوں کو پتہ جلے کہ گربانی ہم کو کیا سمجھانا چاہتی ہے تو اب ربیوں نے لگا دی پبندی کہ آپ لوگ باقی کتابیں پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں اور وہ ربیوں کی بات مانتے ہیں اور جیسا ربی کہتے تھے وہ ایسا ہی کرتے ہیں لیکن ہر پیڑی میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو کیا جرورت ہے جب ہماری باشا میں ہمارے گرنط ہیں تو ہم اسے پڑھیں تو کیوں نہ پڑھیں تو اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ربیوں نے کہا یہ ہمارے لیے چنتہ کا وشے ہے کیونکہ اسرائیل کے جیون میں ایک بڑا پریورتن آ رہا ہے اور ربیوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے بھی یہ جروری ہو گیا ہے کہ ہم نئے نیجم کس کو اجیب بڑا یعنی کہ بائبل کے دوسرے پارٹ کو جس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے ہمارے لیے جروری ہو گیا کہ ہم نئے نیجم کو اور اس کی نبوتوں کو اپنے گرانتھوں کا ایک بار پھر سے ادھیان کریں انہوں پھر دوارہ پڑھیں کیونکہ ساڈیلی بھی یہ ہمارے لیے کیونکہ نمی پیڑی دیویں بڑا پریورتن آ رہا ہے اور نمی پیڑی دیویں پاگروو اتر رہا ہے جو ہے نمی دیویں جڑی پویشوانی ہو پوری ہو رہی ہے پریورتن آ رہا ہے کیونکہ یہ پریورتن سانلو بھی مجبور کر رہا ہے یسو مسیدے پارے جانردے واسطے اسی ہونے یہ پیسہ لیایا ہے بھی اپنے گرانتھوں دا دوبارہ تو پھر دوبارہ سٹڈی کریے تاکہ وہ چینے جڑے یسو مسیدے لکھے گئے سکے کتے وہ سارے چینے اے دیویں پوری تے نہیں ہو رہے ہالیلویہ یسو ناصری ہمارے درم گرانتھوں کے حساب سے کی گئی نبوبتوں کے مطابق کھڑا اترتا ہے کہ نہیں ہم اس بات کی سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اور پچی ربیوں نے کہا کہ ہمارا وشواش ہے کہ یسو ناصری گرانتھوں کے حساب سے کھڑا اترے گا کیا نہیں پھلا گرانتھوں کے حساب سے کھڑا اترے گا اور ان پچی ربیوں نے کہا کہ اسرائیل میں یسو کا سواگت ہے کیا کیا یعنی کہ جنہوں نے کہا تھا اسے سلیب دو وہ اب کیا کہا رہے ہیں دو ہیار سال بیتنے کے بعد اسرائیل میں یسو مسیح کا سواگت ہے یہ شپکار نہیں کہا انہوں نے بلکہ دنیا کی تمام بڑی میڈیوں کے سامنے یہ رکھا گیا کھڑا اترے گا اور ان پچی ربیوں نے کہا کہ اسرائیل میں یسو کا سواگت ہے اور ان کے درم گرانتھوں کے حساب سے یسو آئے گا وہ ناصری کہلائے گا اور ایک ہی یسو ہے جو ناصری کہلائے گا ربی کیا بیان دے رہے ہیں مسیح کی پہچان کیا ہوگی وہ جو مسیح آئے گا وہ ناصری کہلائے گا ان کے گرانتھوں کے حساب سے وہ ناصری کہلائے گا اور وہ بولتے ہیں کہ اب ہمارے لئے یہ سوچنے والی بات ہے جس یسو کو دنیا مان رہی ہے اسے وہ بھی یسو ناصری کہہ کر بڑھاتے ہیں ہلیلویہ تو لکھائے کلام میں جب ان کا رد کرنا دنیا کے لیے مبارک کی وجہ بنا تو ان کا قبول کرنا کیسا ہو ہلیلویہ تو سمجھ جو ہے وہ سر پر آن کھڑا ہوا ہے دو ہیال سالوں سے ان گرنثیوں نے یہودی لوگوں کو ان گرنثوں کا عدین نہیں کرنے دیا لیکن آج جب دو ہیال سال بیٹنے کے بعد ان گرنثوں کا عدین کر رہے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ ہمارے ربیوں نے ہمیں کیسے دو ہیال سال تک اندھیرے میں رکھا یہ اب کون کہہ رہے ہیں ان کے وہ لوگ جن کو ربیوں نے اندھیرے میں رکھا اور وہ ہوتے ہیں کہ ہم کو انہوں نے بیوکوف بنایا کیونکہ یہودی گرنثوں کے مطابق ان کا یسو ناسری کہلائے گا اور گلیل سے آئے گا اب نشانیاں جو ان کے آنے کی تھی وہ ساری ان کی کتابوں میں لکھی ہوئے ہیں وہ ربیوں سے سوال کر رہے ہیں کہ گرنثوں کے مطابق جس نے آنا تھا مسیحہ نے اس نے ناسری کہلانا تھا اور گلیل سے آنا تھا تو یہ تو وہی ہے یہ ناسری بھی کہلائیا اور گلیل سے بھی اب ربیوں کے پاس جب جواب نہیں تھا تو پھر انہوں نے اس بات کو اوپن کیا دنیا کے سامنے کہ ہم بھی اب اس پر کیا کر رہے ہیں انہوں نے بچارے کرنا شروع کر رہے ہیں اور بھارا لوگوں کے ساتھ گدے پر بیٹھ کر یروشلم میں آئے گا یہ نشانیاں ہیں ان کے گرنثوں میں تو گدے پر بیٹھ کر تو یسو ناسری کر زندہ ہوا خطنا کے بعد کہاں پر آئی ہے یسو مسیح کے مرنے کا ورنن یہودیوں نے اپنے گرنثوں میں کیا ہے ان کی جتنی کتابیں لکھی گئی ان میں لکھا گیا ہے ایک آیا تھا جو اپنے آپ کو مسیحہ کہتا تھا ہم نے ہی اس کو سلی پر چڑھایا وہ زندہ بھی ہو گیا تھا اور اس کی قبر بھی کھالی ہے تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یدی یسو جندہ ہو گیا تھا تو آپ نے لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کہ یہی مسیح ہے تو ہم بائبل میں پڑھتے ہیں گرنثیوں فریسیوں نے ڈر کے مارے لوگوں کو پیسے دے کر ان کی جوان کو بند کیا تھا کہ کسی کو یہ مت بتانا بلکہ یہ افواہ فلا دو کہ چور اس کے جو چیلے تھے وہ اس کو چوری کر کے تو اب وہ کو جو یہودی جوان ہے وہ سوال کرتے ہیں رومی سرکار کی حکومت تھی جس حکومت میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا رومی سرکار نے اس کو قبر میں رکھ کر آگے پتھر راگا کر اس کے اوپر تالہ لگا کر اپنی مہر لگائی تھی جو شگرد پہلے ہی ڈر کر بھاگ گئے تھے ان کی یہ کیسے جرت ہو سکتی تھی کہ رومی سرکار کے پہرے میں سے وہ یسو مسیح کو نکال کر لے جائیں آپ ربیوں نے ہم لوگوں کو بے وکوف بنا کے رکھا ہلیلویہ اسی بھی ربیاں لیا تھوئی بے وکوف بنے آئے ہیں اور آخری بات کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں اٹھنے کے بعد ان کے گرنتوں میں درد کیا تھا اس لیے آج یہودی اپنے گرنتوں کو پڑھ کر اپنے مسیح یشو کو جان رہے ہیں یہودی آج اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں یہشو مسیح کے آگے آنے کے لیے جیسا انہوں نے کہا کہ یہشو مسیح کا اسرائیل میں سواگت ہے وہ کیوں کہا ہے اس کے بارے میں بائیبل میں بوشے وانی ہوئی تھی جو پوری ہوئی ہے دوہیہ سولہ میں وہ رو رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں اپنے یہوہ پرمیشور کے سامنے پرمیشور کے سامنے کہ ہمیں معاف کر کیونکہ ہم نے اپنے مسیح کو سلی پر چڑھایا اور آج بہت یودی لوگ پاکرو پاکرو مر رہا ہے اور جیسے اموس چار بارہ میں لکھا ہے کہ ہے اسرائیل اپنے پرمیشور کے سامنے آنے کے لیے تیار ہو جا کہ ہے اسرائیل اموس کی کتاب میں لکھا گیا ہے یاسم سی کے آنے سے سینگڑوں سال پہلے کہ ہے اسرائیل اپنے پرمیشور کے سامنے آنے کے لیے تیار ہو جا اور آج وہی بات پوری ہو رہی ہے آج اسرائیل اپنے پرمیشور کے سامنے آنے کے لیے تیار اپنی ہنکوں کو بند کریں سروں کو جکائیں اور اپنے اپنے پر بجال کریں اسرائیل تو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے لیکن کیا ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی تک تو ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ اصل میں یسی مسیح کی شخصیت کیا ہے ان لوگوں نے تو اپنے گرنٹوں کا عدیان کرنا شروع کیا ہم بائبل کو کب پڑھنا شروع کریں ان کے ربیوں نے ان کو بیوکو بنا کے رکھا اس لئے وہ حقیقت نہ جان سکے کہیں آج کرسچینٹی میں بھی تو ایسا ہی نہیں کہ ربیوں نے کلیسیہ کو بیوکو بنا کر رکھا ہو لیکن آج کی کلیسیہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کیونکہ ربیوں نے تو پابندی لگائی تھی پرنٹ بائبل آپ کی جبان میں آپ کے گھر میں ہے اس لئے آپ کو کوئی بیوکو نہیں بنا سکتا اس کی آمد نزدیک ہے اموز کی کہی بات صرف اسرائیل کے لئے نہیں کہ ہے اسرائیل اپنے پرمیشور کے لئے اپنے آپ کو تیار کر بلکہ کلام بتاتا ہے جتنہوں نے مسیح کو قبول کیا وہ ابراہم کا ونش ہیں اور وہ اسرائیل کی سنطان ہیں اس لئے آج یہ چتاونی ہمارے لئے بھی ہے اپنے آپ کو تیار کر دلہ یسو آ رہا دلہ یسو آ رہا ہو تیار گناہ گار ہو تیار کمرے بندی رہے کہ راگ جلتے رہے کمرے بندی رہے کہ راگ جلتے رہے دلہ یسو آ رہا دلہ یسو آ رہا ہو تیار گناہ گار ہو تیار ہو تیار گناہ گار ہو تیار ہو تیار پھر آپ سمانی تیرے کلام کو جو بیچ بھویا گیا آنے والے سمیں میں ہر زندگی میں کام کرے خداون ہر زندگی تیرے آنے کو لے کر اپنے آپ کو تیار کرے خداون جب تو آئے تیری دلہن تیار ہو اور تیرے ساتھ اٹھا لی جائے ایک ایک زندگی پر تیرا رحم چاہتے ہیں باپ تو ہر زندگی پر اپنا پرکاش انڈھیل دے تاکہ ہر وہ گہری بات تیرے لوگوں کو سمجھ آسکے اور تیرے لوگ ویسی دلہن بن سکیں جیسی دلہن کو لینے تو آ رہا ہے ہماری پراتھنا کو سن لیں مسیح یسو کے نام اب ہمارے خدا مند یسو سیکھا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی سنگر اب سے لے کر ہمیشہ تک اس کے تمام لوگوں کے ساتھ بنی رہے آمین علیلویہ سالن جان